بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے آٹھ فروری کو الیکشنز ہیں صرف سینتیس دن باقی ہیں نئے سال کا سیاسی منظر نمہ کیا بن رہا ہے دیکھیں قرامت مغل صاحب سال دوہزار چوبیس امید تو یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لئے کوئی بہتری لے کر آئے گا لیکن جو دوہزار بائیس میں ہوا جو دوہزار تئیس میں ہوا اور میاں صاحب اس وقت جس مشن پر لگے ہوئے ہیں حالات سملتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس ویڈیو میں تین معاملات کے اوپر پرائمیریلی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں ایک تو معاملہ ہے بڑا اہم ہے آگستان میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف خبریں نہیں اور بھی بہت سارے لوگ صرف خبروں کے لئے نہیں بلکہ مختلف معاملات کے لئے سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ایپس ٹویٹر انسٹاگرام فیس بوک ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک پر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑا سا کھل گئی ہیں میری باہت انٹرینمنٹ وہ بند ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے کب ہوں گی کتنے وقت کے لیے ہوں گی کیوں ہوں گی اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بات جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے وہ معاملہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس کا جو بیانیاں ہیں نا جو عربوں روپے خرچ کر کے کھڑا کیا گیا ہے اس کو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپوز کرنے والے یا یعنی کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو اس پر یقین نہیں کرتے لیکن اور میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ تبصرہ کرنے والے بھی بہت سارے لوگ جو منطق کے اعتبار سے لوجک کے اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے فیکٹس ان فگرز کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے لیکن پھر ظاہر ہے کہ ایک فہرست ایسے لوگوں کی میڈیا میں بھی جو اس کا پرچار کرتے وہ بڑا پیسہ خرچ کر کے بیانیاں بنایا گیا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ گزشتہ چومیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہ جس بنیاد کے اوپر بیانیاں کا محل کھڑا تھا اس بنیاد میں بڑی اہم انٹیں جو ہیں وہ نکال لے گئی ہیں اور وہ عمارت متزلزل ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھیدی ہوتے ہیں جو گھر کے بھیدی ہوتے ہیں خاص طور پر یہ بہت برے ہوتے ہیں جب یہ کو بات بتاتے ہیں تو وہ اور انڈورس بھی کر رہی ہو مخالفین کو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے میاں صاحب کے ہاتھ ہوا کیا ہے اور بہت سارے لوگ جو توقع لگا کے بیٹھیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور وہ کوئی جمتکار کر دیں گے وہ کو کرشمہ کر دیں گے کچھ ایسا کر دیں گے جس سے پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے لندن کے بلیٹس بھیج دیں گے اس پر سب سے بہترین تبصرہ جو ہے نا مشہباز رانہ کا یہ ہے وہ میں نے ان سے جب پوچھا تھا میں نے کہا کہ میاں صاحب کے پاس کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندہ جس کے عمر چوہتر سال ہے وہ پچھتر سال میں کچھ ایسا کرے گا جو اس نے چوہتر سال میں نہیں کیا تو میاں صاحب کی جو ٹوکری ہے جو ان کی باسکٹ میں موجود انڈے ہیں وہ سب نے دیکھے ہوئے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں یا کتنے گندے ہیں وہ ویسے ہی ہیں اگر آپ وہ قبول ہیں تو آپ رکھ لیں لے لیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ کو بڑ پائے بول دیں لیکن ان کے پاس مزید دینے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں سوائے بچے حکومت میں کہ وہ ان کے بچے حکومت کریں ہاں وہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہون ہے اور پھر ایک کانٹو والی جس پروسس سے ہم گزر رہے ہیں اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ یہی پروسس ہے اس کے نتیجے میں میاں صاحب کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ پھولوں کی سیجز عجیبی ہے نہیں کانٹو والی کرسی ہے کانٹو والی کرسی پر بیٹھنا پڑے گا خاص طور پر یہ جانتے ہیں ان لوگوں کا جب آپ کے گھر کے وحدی بتا رہے ہوں گے کہ آپ کیا ہیں تو لوگ پھر اس بات پر صبر نہیں کرنے لگے لوگوں کا صبر جو ہے وہ جو ہنیمون پیریڈ ہے نا وہ نہیں ملنے لگا آپ آج ہیں اس پروسس سے آپ نے دعوی بہت کر دیا ہوں اور پھر ہے بینچ کی ساخت پہلے بینچ کی ساخت پہ بات کر لیتے ہیں صحیح پھر جو ہے وہ ریورس آرڈر میں ان سارے معاملات پہ بات کر لیں گے بینچ جو ہے وہ اب جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بینچ بیٹھنے والا ہوگا بیٹھنے کا مطلب ہے سماعت کر رہا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے بات دیکھیں گے معاملہ وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں سب کو معلوم تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ زیرو رسک ہوگا تو میان صاحب آئیں گے اور زیرو رسک پوچھا نون لیگ سے کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ مردہ بندیال چلا جائے گا قاضی فائزی صاحب آ جائیں گے تو زیرو رسک ہو جائے گا زیرو کے بجائے نا مائنس میں چلا گیا جم گیا سب کچھ ان کے سامنے پورا سسٹم جم گیا تو میان صاحب اکیس کو آئے کیسز ختم ہوئے جس وقت میر بادشاہ کسرانی کا معاملہ سن رہے تھے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تاہیات نہ ہیلی والا معاملہ یہ دو جنوری کو لگا لیں آج دو جنوری آ گئی ہے قاضی صاحب تازہ دا موقع پاکستان واپس آ گئے ہیں اور بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے وہ بینچ سننے جا رہا ہے میان صاحب کی تاہیات نہ ہیلی جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ میان صاحب آٹھ فروری کی الیکشن کی ریس میں شامل ہیں یا نہیں صحیح اب ایک چیلنج کیا جا چکے ہیں آغاز میں تو چیلنج نہیں ہوئے تھے میان صاحب کے پیپرز لیکن ٹربونل کی سطح کے اوپر چیلنج کر دیئے گئے ہیں میان صاحب کے پیپر کے تو تاہیات نہ ہیلی وہ بترے یہ کیسے الیکشن ان کے نومینیشن پیپرز کیوں ایکشپٹ ہوں گے تو اب اس کے فیصلہ جو ہے وہ دس جنوری سے پہلے پہلے ہونے سو سم ریلیف ہیس تو کم فرم سپریم کورٹ یہ ہفتہ ہی ہو رہا بہت ہاں دس جنوری سے پہلے لیکن ایک پاسیمیلیٹی یہ بھی ہے کہ کنڈیشن ہو جائے سپریم کورٹ کے فیصلے سے اگر یہ دس جنوری سے بیانڈ بھی جاتا ہے بینچ جو اس کیس کو سننے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ عمرتہ بنیال کی بھی دیگر بھی بہت سارے لوگوں کی رائے تھی کہ تاہیات نہ ہیلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے بٹ دو پوائنٹ اس کے پرسن سپیسیفک لیجسلیشن پرسن سپیسیفک قانون سازی کریں ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں ایک شخص کے لیے آپ قانون سازی کریں یا ایک شخص کے لیے اگر آپ پوری سپریم کورٹ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اخباروں میں اشتہار دیں ہاں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کیس ہے سپریم کورٹ نے سات رکنی بینچ بنایا ہے لارجر بینچ ہے وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا کیس سنے گا میاں محمد نواز شریف جانگیر ترین وغیرہ وغیرہ وہ اس کے لیے جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب بکلم خود وہ بینچ کی سربراہی کریں گے اور بن سگیں نہ تو جسٹس اجازالحسن اس بینچ کا حصہ ہے نہ جسٹس منیب اختر نہ جسٹس آئیشہ نہ جسٹس اترمن اللہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اترمن اللہ صاحب ہم خیال سمجھے جاتے ہیں ان کے وہ اس بینچ میں نہیں ہیں اب اس میں جو بینچ میں موجود لوگ ہیں وہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں جسٹس یایہ آفریدی ہیں جسٹس عمین الدین خان ہیں جسٹس جمال خان مندو خیل ہیں جسٹس محمد علی مظہر ہیں جسٹس مسرط حلالی بات یہ ہے کہ کرامل مغل صاحب گواہیاں آنا شروع ہوئیں اس سارے معاملے پر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نہیں آتا گیس کریں سب سے پہلے کس نے سارے معاملے پر پول کھولنا شروع کیا تھے نہیں میں جے ذہن میں نہیں آتا صحیح وہ جو پور آلائنس بنا تھا جس نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس میں جو سب سے پہلا بندہ جو فرام ویدن دے سسٹم اٹھا تھا اور اس نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی کہ یہ کیا ہے ہم تو آئے تھے کہ ہم نے الیکشن ریفارمز کرنی الیکٹورن ریفارمز اور الیکشن کی طرف جانا آپ کیا کرنے تو وہ علیہ دا ہوئے تھے مصطفیٰ نواز کھوکر صحیح اس کے بعد ایک کے بعد ایک گوائیاں آتی رہی شاید خاکان عباسی نے بہت ساری چیزیں بتائیں لیکن انہوں نے درورس گیر بھی لگا ہے مفتہ اسماعیل جو ہے وہ وہ یعنی کہ نا ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کوفر کابان کے دونوں سے کلیسہ میرے آگئے اور مفتہ اسماعیل جو ہے وہ تو ظاہرے کے ایفیکٹی تھے کیونکہ وہ وزیر خزانہ بنے تھے اور پھر عساق ڈار مہا پر بیٹھ کے لندن میں سے خبریں کرواتے تھے ان کے خلاف اپنی سپیس بنا رہے تھے ان کی جائدادیں وہ ساری معاملہ ان کے کیسز ان کا فیوچر ان کے بچوں کا فیوچر اس سارے کو سیکیور کرنا تھے he desperately wanted to make his way back ٹو پاکستان وہ جس طرح سے سارشنگر کے پاکستان آئے اور آنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا جس کا نتیجہ خمیازہ آپ میں دیکھنے والے سننے والے پورا پاکستان جو نہیں دیکھ رہے جو نہیں سن رہے جو اگری کر رہے ہیں ہماری بات سے وہ بھی اور جو اگری نہیں کر رہے جو ہماری بات سے متفق نہیں ہے وہ بھی سارے کے سارے سفر کر رہے ہیں متاثر ہو چکے ہیں اس حاگ ڈار صاحب کے متاثرین میں سے ہیں کی لائکی کے ہاں وہ جو ایک پرواز تھی نا وہ کتنے عرب روپے کی پڑھی پاکستان کو اور پاکستانیوں کو جس پرواز پہ بٹھا کے لندن سے اس حاگ ڈار صاحب کو پاکستان لائا گیا تھا کوئی انتیس اٹھائیز انتیس ستمبر کی رات تھی نور خان ائر بیس چکلالہ پرابل پنڈی میں وہ لینڈ کیے تھے آگے جناب اگلے دن وہ تمام کیسے زندر اندھر ہو گیا اور انہوں نے پہلے سینیٹر کا اور پھر وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا پھر اختر منگل بھی بولے ہیں باقی لوگ بھی بولے ہیں بہت سارے لوگوں نے اندر کی کہانیاں کھولی ہیں پول کھولے ہیں پیپرز بارٹی کے لوگوں نے کھولی اچھا اب کچھ تو انہوں نے ظاہرے کے پی ڈی ایم کیسے بنی وہ کیا کر رہے تھے محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ سابق گورنر سندھ نون لیگ کے انر کور ٹیم کا حصہ ترجمان مریم نواز ترجمان میاں محمد نواز شریف این وہ وقت جس وقت لڑائی چل رہی تھی این وہ وقت جس وقت میاں صاحب اپیرنٹلی ووٹ کو عزت دو کا پرچوار کر رہے تھے اپیرنٹلی وہ آئین کئی بات کر رہے تھے اپیرنٹلی بظاہر وہ بات کر رہے تھے کہ آئین پر عمل درامت ہونا چاہیے قانون پر عمل درامت ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ کس طرح سے قانون اور آئین پر عمل درامت کروا رہے تھے باجوا صاحب کے خلاف تقریریں کر رہے تھے یہ بڑی حرامت این اس وقت کیا لیزون چل رہا تھا اس طرح ملقات نہیں کر رہے تھے وہ سارا کچھ کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہیں نا دیکھیں جن کے اوپر بہت بات ہو چکی سپیسیفکلی بات کریں گے وہ جو بیانی ہے نا کہ ہم ہم نے ریاست پر سیاست کو قربان کر دیا ہم اس لیے آئے کہ ملک ڈیفولٹ ہونے والا تھا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں فرام ڈے ون جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں اور گواہ ہوں گے کسی کو یاد ہے تو نیچے بھائی کومنٹ بھی کر دیں بتا دیں کہ آپ کو یاد ہے یہ میں بارہا کہہ چکا اپنی ویڈیوز میں کہ کوئی ایک 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 اگزامپل کوٹ کرنی ہے آپ نے خنگالے اخبار خنگالے ریسرچ جنرلز پولیٹیشن سے میں نے پوچھا ہے میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے نون لیگ کے وزراء سے اپنے پروگرام میں بٹھا کے اس دوران اس وقت جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے میں ان کو کہا گیا آپ مجھے ایک آرٹیکل ایک وارننگ ایک لیٹر ایک کوئی چیز شو کر دیں آٹھ مارچ دو ہزار بائیس سے پہلے کہ فلاں انٹرنیشنل فنننشل انسٹیٹوشن نے فلاں ادارے نے یہ لکھا کہ پاکستان ڈیفورٹ کمیں جا کہیں ذکر ہی نہیں کوئی کسی کی وارننگ نہیں تھی پاکستان کے بادلہ کے زخائر بہترین تھے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ لکھیں اپریل دوہزار بائیس پاکستان فوریکس ریزرز آپ کے سامنے لنکس میں پہلی دو میں گوگل کے اوپر آجائے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا افیشل ٹویٹر ہینڈل اس پہ وہ آداد و شمار درجیں کہ پاکستان کے پاس کتنے ارب ڈالر موجود ہمارا اپنا اعتراض تھا امران خان پہ گروت ریٹ ایکسپورٹ میں نے سوال کیا تھا آٹھ مارچ کو کیا تھا این اس وقت کیا تھا جس وقت یہ فائل ہو رہی تھی کہ آپ نے سبسیڈی کیسے دے بجلی کے بلوں پہ پیٹرول پہ آپ نے دس روپے جب بڑھنا تھا ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر جانا تھا آپ نے ایک سو پچاس کر دی بجلی کا نرخ بڑھنے تھے آپ نے چار پانچ روپے کم کر دی اور جون ٹک لوگ کر دی امران خان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ تھا کہ ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے ہمارے ریکوارڈ ریمیٹنسز ہے ہماری ریکوارڈ ایکسپورٹس ہے اور ہمیں رشیہ سے ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ آئیل پرائیسز پر آئیل اور بیٹ وہ مل رہا ہے لہٰذا میرے پاس فسکل سپیس تھی میں نے یہ کر دیا بٹ آبویسلی دیر وز پولیٹیکل ریزن تو دار ڈیسیزن جس کو نون لیگ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لینڈ مائنز لگائی تھی اور لینڈ مائنز جو ہیں وہ یہ تھی کہ میری حکومت چلی جائے گی یا آگے سبھال ہی نہیں پائیں گے اپیرنٹلی بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر ٹرسٹ کیا بٹ فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ جو محمد زبیر کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے کہا کہ عمران خان تیرہ پرسنٹ پر مہنگائی چھوڑ کر گئے آج پی ڈی ایم پی ڈی ایم پینتیس فیصد پر لے گئی وجہ تو بتانی پڑی برسے ہیں وہ اور انہوں نے اسحاق ڈار کو چارج شیٹ کی ہے جناب پاکستان مسلم لیگ دون کے مرکزی رہنمہ محمد زبیر بھی شاید خاکان باسیر مفتہ اس ملکی ٹیمپ میں سولہ ماہ میں جو مہنگائی ہوئی وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی حالات قراب ہوئے تو مہنگائی سکڑنا شروع ہو گئی اب عوام میں جائیں گے تو مہنگائی کی وجہ بتانی پڑے گی انہوں نے کہا کہ سابق چیئیمین پیٹ گئے تیرہ فیصد پر مہنگائی چھوڑ کر گئے پینتیس فیصد تک کی وجہ بتانا پڑے گی عوام کو بتانا پڑے گا کہ ایسا کیا کریں گے کہ مہنگائی کم ہوگی دوزار سترہ میں مہنگائی بہت کم تھی مگر وہ چھ سال پرانی بات ہے مہنگائی کے اثرات براہ راست آمادی پر پڑھتے ہیں پاکستان کی معیشت جہاں پر پہنچ چکی ہے اس میں اب چوئنس ختم ہو چکی انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق ہمارا سسٹم بلکل فیل ہو چکے آپ کو ٹیکس اور اداروں میں ریفارمز کرنا پڑیں گی ریفارمز کرنا مشکل کام ہے اس لیے تو ابھی تک ہوا نہیں ابھی یہ پورا معاملہ ہے نا کہ لینڈ مائنز ملک ڈیفولٹ کر رہے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس عوام کو اپنی سازش کی وجہ بتانے کے لیے کوئی ریزن نہیں تھا کہ ہم کیوں آئیں انہوں نے اس کو گھڑا کہ پاکستان ڈیفولٹ کرنے والا تھا ہم ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے آئیں پاکستان کوئی دیوالیاں نہیں ہو رہا تھا ایسی کوئی پینک سیچویشن نہیں تھی ان کی پریس کانفرنسز کی وجہ سے بار بار یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ بھئی ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے آئیں ہم فیض کو آرمی چیف کھل کے بتا سکتے تھے کچھ اشاروں کے نائوں میں یہ باتیں خورم دستگیر نے کی کچھ بلیک میلنگ ٹیک ٹیکس کے لیے جاوید عطیف نے کی کچھ حیثن اکبال نے بینز سپیل کی کچھ خاجہ آصف نے کوئی باتیں کی لیکن کھل کر کبھی یہ نہیں بتایا کہ بھئی ہمارا آنے کا اصل مقصد کیا تھا وقت نے ثابت کیا کہ آپ نے جو صبح دوپہر شام پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے پی آئی ڈی کے بڑے سے کمرے میں عوام کی ٹیکسوں کے پیسوں سے بجلی جو استعمال ہوگے تھنڈے ایسیوں میں بیٹھ کے صبح دوپہر شام ہر پریس کانفرنس عمران خان کے موضوع پہ کی اور اس موضوع پہ کی کہ گورنمنٹ پیٹری تھی کہ ملک ڈیفورٹ ہونے والا ہے جیسے ہی آپ نے یہ پینک کریٹ کیا کاروباری شخص نے اپنے ہاتھ بند کر لیا مٹھی بند کر لیا کاروبار کرنا چھوڑ دیا اور ملک ڈیفورٹ کی طرف باقاعدہ جانے لگ گیا ایکسپورٹس کم ہو گئی آپ کا ڈالر آپ دیسیزن نہیں لے سکے آپ نے عمران خان نے جو لاک کیا تھا جون تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جون تک آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو آپ نے عمران خان کا دیسیزن سات سو ارب روپے پڑا ہوگا آپ نے تو سات ہزار ردب سے آپ کی گیم چلا دی آپ کی ان کے ٹینیور میں میں آتا ہوں انٹرنیٹ والی خبر پہ ان کے ٹینیور میں سولہ مہینے میں انیس بیس ہزار ارب روپے کا کرزہ پاکستان پہ چڑھا انیس بیس ہزار جو آئی ایم ایف کے انہوں نے پاؤں پکڑے ہیں نومہ وہ پلان چینج ہوا وہ بھی اساق دار سب کے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اس میں پھر جب مفتہ اسمائل آیا ہے نا مفتہ اسمائل تھے مفتہ اسمائل نے جو ڈیسیزنز لیے آفٹر میں جب ان کو کلیر ہو گیا کہ ہم رک رہے ہیں انہوں نے ڈیسیزنز لیے مہنگا ایک کی بڑھائی سب کچھ کیا بٹ انہوں نے اگست ستمبر میں آئی ایم ایف کا ریویو لے لیا اگست ستمبر میں آئی ایم ایف کا ریویو لے لیا بیک آن ٹریک ہو گئے تو اس کے بعد پھر ساکھڈار صاحب نے چاہت کیا انہوں نے تاہا کہ ایسے انگلی گھمائی وہ جادوگر آیا اس نے آنے سے پہلے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ملک بوستان کو اور لوگوں کو فون کیا یہاں پہ آٹیفیشلی ڈالر کو کٹرول کیا جو دو سو تیتیس چونتیس پہ تھا اس کو دو سو سترہ پہ لے کے آئے زبردستی جالی طریقے سے اور جب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ڈالر کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں ابھی تو جہاز کانپیں ٹانگ گئی ہیں ڈالر کی ٹویٹس کروائے گئے پورا حللل کی گئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آئی ایم ایف جس کو بڑی مشکل سے مفتہ اسماعیل نے بیک آن ٹریک کر لیا تھا آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ آپ کے سر سے دست شکر کینچ لیا اس آگ ڈالر نے کہا کہ آئی ایم ایف شوٹ بھی ہے ورلڈ بنک شوٹ بھی ہے موڈیز شوٹ بھی ہے چھبیس سال سے مجھے میرا تجربہ ہے مجھے پتہ ہے کیسے کرنا ہے بہتر جو معیشت کا دھڑن تختہ انہوں نے کیا ہے مہنگائی کے ذمہ دار یہ ہیں اور اس سارے غول کو اس سارے جھونڈ کو اس سارے گینگ کا سرغنا تھا میاں محمد نواز شریف وہ لندن میں بیٹھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے اس ساری بار کی کہانی ہے کہ دوزار سترہ میں ہم احسے تھے دوزار سترہ دوزار سترہ نہیں بھائی آپ گیسے آپ کے بتائیں اور آپ نے جو بربادی کی اس ملکی دوزار ستارہ میں بھی انہی کی قومتی اس کا جواب دیں تو یہ جو محمد عبیر نے کیا نا یہ بہت ایک اہم معاملہ ہے کہ آپ کو کچھ اپنے پولیٹیکل ریزن سے یا اپنے سائیڈ لائن ہو جانے کے وجہ سے یا انٹرنلی پارٹی میں اپنے کسی قصور کے وجہ سے جب وہ ہیٹ پہ آتے ہیں تو یہ ان کو ہیٹ دی جاتی ہے تو وہ پھر آکے میڈیا پہ آکے آپ کیسل کرتو بتاتے ہیں جو کچھ دانیال عزیز نے ایسن اقبال کو کیا چارچیٹ کیا تھا مہنگائی کا اور کس کا کیا تھا تو دیا ریسپونسبل فر ہے لوگوں سے جو بھی پولیٹیشن ملے گا اس کو وہی سے ملے گا تو ان کو جواب دے نا اس چیز کا جواب دے نا اس چیز کا اگر میں عزیز آن اکبی میں عمران خان کے دور میں اگر ہم ان کو کرٹیسائز کرتے تھے خان صاحب کو کہ آپ کے دور میں جو مہنگائی ہے جو غربت ہے جو بے روزگاری ہے اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے اتنا ہوا ہے ایک وہ بھی ہوتا ہے نا پرمان ہے کتنا ابھی تو انہوں نے تو توڑ کے رکھتی ہے جو صورتحال کیا ہے تو ابھی سارے معاملے میں جو میاں صاحب ہیں وہ سلیکٹ ہو کے اگر آنا چاہتے ہیں تو میاں صاحب ایک کانٹو والی گرسی ہے سوچ سمجھ کے وہ لوگ جو ہیں وہ پھر آپ وعدے بھی کر رہے ہیں آپ آنیاں بھی سنا رہے ہیں لوگوں کو دوزار سترہ سب باغو بہار ہوگا شباہ شریف کھڑے ہوتے ہیں مائی کھلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کرزہ دے گا وہ جس کا موٹو ہے کہ بیکرز کارڈ چوزرز انہیں کور جوک بھی تو سنایا نا پرسوشے خورا میں وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کرنے والوں کو آکے احتساب کریں گے وہ یہ بول گئے کہ وہی وزیریعہ زمدہ میں اب اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے اس کا پی ٹی آئی جو ہے وہ چار ہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں لوگ ان کے ساتھ ویسے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ سات جنوری اتوار رات نو بجے پاکستان طریقہ انصاف کرنے جا رہی ہے ایک ٹیلی تھون ایک آن لائن جلسائی سمجھ لیں فنڈ ریزنگ ایونٹ پلس منیفیسٹو لانچ اپنے منشور کا اعلان کرنا ہے اور پیسہ اکٹھا کرنا ہے یہ بہت اہم ہے اس فیز میں جب الیکشن کمپین میں جانے ہیں پارٹی نے ان لوگوں کی موبیلیٹی کے لیے کوئی کمپین کرنے کے لیے یہ سارا کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہیں فنڈ چاہیے ہیں اور اس کے حوالے سے مای فیر گیسز کنسیڈرنگ ڈا ٹرک ریکرڈ مجھے شارک ہے اس کی ذمہ داری لگ چکی ہوگی وہ اس وقت غوتہ زن ہے وہ اس وقت غوتہ زن ہے بھینے عرب میں کیبل ڈھونڈ رہی ہے جو فائبر اپ ٹیکس کی ہے وہ مو گھولا ہوا ہے جیسے اسے وہ کیبل ملے گی اور ٹائم ہو جائے گا اور بڑا ہی چینس ہے اس بات کا کہ وہ کیبل اس کو سات جنوری رات نو بجے تک مل جائے گی تو آرکھا جن وہ اس کیبل کے اوپر بائٹ کرے گی آپ کے ٹوٹر آپ کا جو وٹس ایپ چل رہا ہوگا آپ کا ٹوٹر آپ کا یو ٹیوب آپ کے جو وٹس ایپ پہ بھی چینل بن جاتا ہے انسٹاگرام پھر چلیں وٹس ایپ بھی بند کرا دیتا ہوں تو اس وٹس ایپ بھی بند کرا دے وہ ہو گیا اور یہ سارا پھر اس کو جو سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کو پتہ پھر پی ٹی اے کہے گا اس کے حوالے سے نا دیکھیں وہ نہیں کرنی غلط بات نہیں کرنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس حوالے سے کیا سارائیوں سے گریز کیا جائے آپ لوگوں نے بھی کیا سارائیاں نہیں کرنی کیونکہ وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے لگا اگر آپ کا وہ ڈرنیٹ سلو ڈاؤن ہو جائے تو آپ نے بلکل کمپلین نہیں کرنی بلکل عیسیٰ بات نہیں کہنی بہت شکریہ عیسیٰ نقبی آپ کے تجزیح کا کمیٹ سفاکشن میں ضرور بتائی گئے یہ وڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ